حلدی کا نام آپ نے سنا ہوگا اور کوئی ایسا گھر نہیں کوئی ایسا سالم نہیں جس میں حلدی استعمال نہ ہوتی ہو تو آج ہم حلدی کی ایک دوسری قسم پر بات کرنے والے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آمبا حلدی اسے منگو جنجر بھی کہتے ہیں حلدی بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ حلدی جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور دوسری قسم کو آمبا حلدی کہا جاتا ہے آمبا حلدی کی جڑیں ذرا بڑی ہوتی ہیں اور جو دیسی حلدی ہوتی ہے وہ گھنٹوں کی صورت میں ہوتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں چونکہ ہم آمبا حلدی پر بات کرنے والے ہیں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو آپ اگر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو آمبا حلدی کے وہ فائدے معلوم ہونے جا رہے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد آپ اپنی بہت سی پیچیدہ بیماریوں کا اور بہت سی تنگ کرنے والی بیماریوں کا علاج خود سے ہی گھر پہ رہت ہوئے کر سکیں گے دوستو اکثر آپ نے سنا ہوگا جی کہ دیسی عدویات نقصان دیتی ہیں تو یہ ایک محض پراپیگنڈا ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی نعمتوں سے دور کرنے کے لیے ایک سازش ہے یاد رکھیں کہ دیسی عدویات ہر قسم کے نقصانات سے بلکل مبرہ ہوتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جسے آمبا حلدی ہم کہتے ہیں تو آمبا حلدی کو اگر ہم فائدوں کے لحاظ سے سمجھنا چاہیں تو اس کی سب سے بڑی تین خوبیاں ہیں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دافع سوزش ہے یعنی کہ یہ انٹی انفلیمنٹری ہے اور دوسرے نمبر پہ جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ مسکن درد ہے یا مسکن علم ہے یعنی کہ یہ انلجیزک ہے اور اس کی تیسری خوبی ہے کہ یہ محلل عام ہے یعنی کہ یہ ورمو کو تحلیل کرتی ہے اگر ہم اس کے دافع سوزش فائدے پہ بات کریں یعنی اس کی انٹی انفلیمنٹری خوبی پہ بات کریں تو یہ فقط یہی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ تن ایک نبت آتی سونا ہے یعنی کہ ہربل گولڈ ہے تو پیارے ناظرین پیارے دوستو ہم اس کی انٹی انفلیمنٹری یا دافع سوزش خوبی کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جسم کے اندر کہیں پہ بھی سوزش پیدا ہو جائے وہ سوزش کسی زہر کے جسم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے ہو وہ سوزش کسی بیکٹیریا کی وجہ سے ہو وہ سوزش کسی وائرس کی وجہ سے ہو تو جیسا کہ کرونا وائرس ہو گیا یا اس طرح کے اور جتنے بھی وائرسز ہیں تو یہ اس کی خوبی ہے یا بعض اوقات چوٹ لگنے کی وجہ سے جسم کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے تو کسی بھی جسم کی سوزش جو سیلز کے ڈیمیجز کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے یہ اس کے لیے ایک اکسیر قسم کی جڑی بوٹی ہے اب ہم اس کی دوسری خوبی پر بات کرتے ہیں اس کی دوسری خوبی ہے کہ یہ مسکن علم ہے یعنی انلجیزک ہے یعنی کہ اس کو آپ سادہ لفظوں میں اگر سمجھیں تو یہ پین کلر بھی ہے تو یاد رکھیں کہ ہر وہ دوات جو انٹی انفلیمنٹری ہوتی ہے یعنی کہ جو دافع سوزش ہوتی ہے جس میں سوزش کو کم کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے وہ مسکن علم بھی ہوتی ہے انلجیزک بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ دونوں خوبیاں جو ہیں یہ ان دکھی لوگوں کے لیے ایک مجدہ جانفزائیں ہیں جن کو سوزش کی وجہ سے درد ہو رہا ہے یا جناب ان کی رومیٹڈ آرثرائٹس ہو گیا یا اس طرح کے اور کوئی سوزش ہو گئی ہے جیسے ہیپاٹرٹس ہے یا اس طرح کی کوئی بھی سوزش ہے اس کے لیے یہ ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے اب ہم اس کی تیسری اور سب سے اہم خوبی پر بات کرنے والے ہیں کہ یہ محلل اور عام ہے یعنی ریزولونٹ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی محیج یا خراش کنندہ یا حملہ آور جسم کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد جسم کی ساختیں ڈیمج ہوتی ہیں اور ان کے ڈیمج ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سوزش بڑھتی ہوئی ورم کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے تو جیسا کہ ہم نے کسی گزشتہ لیکچر میں بھی بیان کیا تھا کہ سوزش کے درجہات کیا ہیں تو جب سوزش ورم کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں جب ہم اس مریض کو آمبہ حلدی استعمال کرواتے ہیں تو وہ سوزش کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے اور جو ورم پیدا ہو جکے ہیں ان کو اپنی جو اس کی خوبی ہے محلل خوبی جو ہے اس کی وجہ سے یہ تحلیل کرنا شروع کر دیتی ہے ان کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح جسم کے اندر ونے ہوئے ورم جو ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں اب ہم اس کی ایک چوتھی جو کے انتہائی اہم خوبی ہے اس پہ بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کی بلڈ پیوری فائر ہے یعنی مصفی خون ہے یعنی کہ یہ خون کی غلازتوں کو صاف کرتی ہے جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کو نکالنے کی خوبی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زبردست قسم کی رکھی ہوئی ہے تو یہ جب ہم آمبہ حلدی استعمال کرتے ہیں تو اس کی تاثیر محللہ کی وجہ سے جو پھوڑے فنسیاں پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر تو یا خارش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے چاند دن کے استعمال سے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں اب ہم اس کی ایک ایسی خوبی پہ بات کرنے والے ہیں جس کو سنتے ہی میری ماں بینیں خوش ہو جائیں گی کیونکہ اکثر ان کو چہرے کے دانوں کی وجہ سے پریشانی لاکھ ہوتی ہے چھائیاں بن جاتی ہیں داگ دبے بن جاتے ہیں اور پھر وہ بازار میں آرٹیفیشل قسم کی کریمیں کیمیکلز وغیرہ ڈونڈنے میں لگی رہتی ہیں تو آمبہ حلدی آپ کے لئے اتنی مفید ہے یہ ایک بہترین اوبٹن ہے آپ اس کو بطور اوبٹن استعمال کریں گی تو چاند دن کے استعمال سے ہی آپ کی چہرے کی جلد جو ہے یہ بالکل آئینے کی طرح شفاف ہونا شروع ہو جائے گی اور چاندی دنوں میں یہ آپ کے چہرے کو کھلے ہوئے گلاب کی طرح کر دے گی اتنا طرح تازہ چہرہ ہو جائے گا کہ آپ خدران ہو جائے گی آمبہ حلدی کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن اب ہم اس کے ایک آخری فائدے کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ بہت زبردست قسم کی حازم ہے یہ مدے کے اندر موجود غلاستوں کو توڑ کے باہر انتڑیوں کی طرف خارج کر دیتی ہے جس سے حازمہ کی قوت بطر ہو جاتی ہے آخر میں ہم اس کے استعمال کے طریقے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو ہم نے اس کو کسی ایسی سوزش کے لیے استعمال کرنا ہے جو کسی چوڑ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں اس کو اندرونی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بینونی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک صورت یہ ہے کہ اس کو ہم انتہائی باریک پورڈر بنا کے ڈائی سو سے پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بنا لیں اور صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ ہی کے کیپسل کھا لیا کریں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو اس کی ون فورتھ ٹی سپون دودھ کے اندر اس کو ایک دو بالے دے کے تو آپ نیم گرم ہی اس کو پی لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کی چوٹوں کے لیے اور چوٹوں کے بینونی استعمال کے لیے آپ یہ کریں گے کہ ایک انڈے کی سفیدی کے اندر ایک چمج آمبہ حلدی پورڈر کا ملا کے اس کا پیسٹ بنائیں گے اور اس کو متاثرہ مقام پہ لگا کے اوپر سے کوئی گرم کپڑا باندیں گے چوٹوں کے بینونی استعمال کے لیے اس کے استعمال کا ایک طریقہ اور یہ ہے کہ اس کا پورڈر بنا کے تو روگنے کنجد یعنی تلوں کے تیل کے اندر اس کا پیسٹ بنا کے تو اس کو لگایا جائے تو اس سے بھی متاثرہ مقام پہ بہت جلدی سوزش ختم ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آمبہ حلدی کے اس استعمال کے طریقے پہ جس کیا انتظار ہے میری ماں و بہنوں کو کہ چہرے کے داگ دبوں شائعوں کے لیے آمبہ حلدی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بلکل انتہائی باریک ململ کے کپڑے سے چھنی ہوئی آمبہ حلدی کا ایک چمچ اور بادام روگن جسے ایلمیڈ آئل کہتے ہیں یہ آدھا چمچ اور اس میں دودھ اتنا ملائیں کہ اس سے ایک پیسٹ سا بن جائے تو یہ پیسٹ آپ رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ چہرہ دو کہ تو اس کو چہرے پہ لگائیں گی اور صبح اٹھ کے نیم گرم پانی کے ساتھ چہرے کو صاف کر دیا جائے گا تو اس طریقے سے چند دنوں کے استعمال کے بعد چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے بلکہ کھلا کھلا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم اس کے اس فائدے پہ بات کریں گے جس کا اکثر لوگوں کو انتظار رہتا ہے مثلا میدے کے عوارزات میں ہم اسے کیسے استعمال کریں گے تو میدے کے عوارزات میں جیسا کہ پیٹ میں گیس کا جمع ہو جانا میدے کے اندر درد رہنا جلن رہنا اور پیٹ کا اپھارہ ہو جانا یا پیٹ میں درد ہو جانا تو ان عوارزات میں ہم اسے استعمال کریں گے کالے نمک کے ساتھ تو اس کے لئے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آمبہ حلدی کے برابر وزن میں کالا نمک ملا کے پسا ہوا اس کا ہم ایک پوڈر تیار کریں گے یہ آدھا چائے کا چمچ دن میں دو یا تین مرتبہ سادہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے حازمے کے بہت سارے پچھی دہ مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے درد کے حوالے سے ریمیٹڈ آرثریٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی کامیاب نایاب قسم کا نسخہ بیان کر کے ہم اس ویڈیو کو تام کی طرف لے کے جائیں گے کہ اس میں ہمیں چاہیے ہوگی تین چیزیں آمبہ حلدی پوڈر انتہائی فائن پوڈر یہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے بعد سرنجا شیری جنہیں کالچکم کہتے ہیں اس کا پوڈر ہمیں چاہیے ہوگا فائن پوڈر ہوگا اور تیسرے نمبر پہ ہمیں پپر نائیگرم یعنی کالی مرے چاہیے ہوگی تو یہ تینوں چیزیں ہم برابر وزن انتہائی فائن پوڈر بنا کے تو اس کا دو سو پچاس میلی گرام کا کیپسول یا پانچ سو میلی گرام کا کیپسول بنا لیں گے تو یہ کیپسول اگر جوڑوں کے درد کے مریض صبح و دپیر شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو کچھ ہی عرصے کے استعمال کے بعد پٹھوں کے درد جوڑوں کے درد جوڑوں کے سوج اور اس طرح کے تمام پچیدہ وارزات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے